آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپارم سپارم جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے ریپروڈکشن چپلر کا دوسرا ٹاپک ہے سپارم جو ہے وہ ایک گریک ورڈ ہے جو کہ سپارم سے نکلا ہوا ہے اور سپارم کا مطبع ہوتا ہے سیڈ سیڈ کا مطبع ہوتا ہے بیج یعنی جیسے ہم ایک بیج کو زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اس سے ایک نیا پلانڈ نکل جاتا ہے یا اگ جاتا ہے تو اسی طرح سپارم سے اور جاندار بنتے ہیں جب یہ ایک کے ساتھ مل جاتا ہے تو تب ہی اس کو ہم نے سپارم کا نام دیا ہے اور سپارم کا مطبع ہوتا ہے سیڈ ادر نیمز ان سپارم کو ہم اون ناموں سے بھی جانتے ہیں میل سیکشور سل، میل جرم سل، میل گی میٹ اور میل ریپروڈکٹیو سل یہ سپارم کے باقی نام ہیں سپارم فائمیشن سپارم کے بننے کا عمل اس عمل کو ہم نے نام دیا ہے سپارمیٹوجینیس سپارمیٹوجینیس جو ہے وہ ٹیسٹیز کے اندر ہوتا ہے ٹیسٹیز پہ آلڑی ایک لیکچر ہو چکا ہے اس کا مطبع یہ ہوا کہ سپارم جس پروسس کے ذریعہ بنتا ہے اس پروسس کو ہم نے نام دیا ہے سپارمیٹوجینیس سپارم کے نارڈ ڈیوائیڈ سپارم میں یہ خاصیت ہے کہ یہ باقی تقسیم نہیں ہو سکتا کہ یہ باقی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ہیومن سپارم کنٹین ٹوئنٹی تری کروموسوم ہیومن سپارم جو ہے اس میں پرنٹی تری کروموسوم ہی موجود ہوتے ہیں نمبر یعنی تعداد پور ہنڈرڈ میلین سیل اینو پرنٹی فور ہور یعنی ہیومن جو ہے وہ چوبیس گنٹوں میں چالیس کروڑ تک سپارم پیدا کر سکتا ہے سپارم آرموٹائل سپارم جو ہے وہ مومنٹ کر سکتا ہے اب آتے ہیں پارٹس آف سپارم سپارم کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں ہیڈ نیک ٹیل یہ تین پارٹس ہیں اسپارم کے ان تینوں پارٹس کو اب ہم ڈائیگرام کی مدد سے سیکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک سپارم ہے یہ سپارم کا ہیڈ ہے سر اس ہیڈ کے اندر ہوتا ہے نیکلیس اور اس نیکلیس کے اندر ہوتے ہیں کروموسوم اس ہیڈ کے اوپر ایک دوسرا کیپ سا ہوتا ہے ایک ٹوپی سے موجود ہوتی ہے اس کیپ کو ہم نے نام دیا ہے ایکروسوم ایکروسوم کا فنکشن کیا ہے فار اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک ہے جو کہ فیمل کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ ہیں سپارم سپارم کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں اور ایک کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں تو جب فٹلائزیشن ہوتی ہے تو یہ سپارم کے کروموسوم اور ایک کروموسوم مپس میں مل جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے ایک کے ایرد گرد ایک میمبرین سے موجود ہوتا ہے تو اس سپارم کے کروموسوم تب ہی اس ایک کے اندر جائیں گے انٹر ہوں گے جب یہ میمبرین ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکروسوم ہے اس ایکروسوم ہے ایسے انزائمز ہوتے ہیں کہ یہ انزائم جیسے اس پر چھوٹ دیا جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک سراغ سا بن جاتا ہے تو یہ سپرم کے کروموسوم اس سراغ کی مدد سے یہاں پر آ جاتے ہیں تو ایکروسوم کا یہ فنکشن ہے کہ یہ سپرم کے اندر لے جانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ سپرم کا نیک یعنی گردن ہو گیا اس کے اندر ہمارے پاس سنٹریول ہوتے ہیں نیک کے بالکل نیچے یہ جو پارٹ ہیں یہ والا پارٹ یہ ہے یہ بوڈی ہے اس بوڈی کے اندر مائٹوکانڈرے موجود ہوتے ہیں اسی ترتیب میں مائٹوکانڈرے کا کیا فنکشن ہے جب سپرم مومنٹ کرتا ہے تو اس کے لئے انرجی چاہیے انرجی کے لئے تو یہ انرجی مائٹوکانڈریا دیتا ہے کس کے شکل میں ایٹی پی کے شکل میں بوڈی کے آخر میں اسی طرح ایک دمسی ہوتی ہے تھیل سپرم جو مومنٹ کرتا ہے وہ اسی تھیل کی مدد سے کرتا ہے تو یہ سپرم کا تھیل ہو گیا تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ سپرم کے ہمارے پاس تین پارٹ سے ایک ہے ہیڈ جس میں نیوکلس موجود ہوتا ہے نیوکلس کے اندر کروموسوم دوسرا ہے نیک نیک کے اندر ہوتا ہے سینٹریول پھر اس کے بعد ہوتا ہے بوڈی بوڈی کے اندر ہوتے ہیں مائٹوکانڈریا جو کہ سپرم کے مومنٹ کے دوران لگنے والے انرجی کو تو سپرم کے تین پارٹ سے ایک ہے ہیڈ نیک اینٹل فرسٹ افعال آتے ہیں ہیڈ پر ہیڈ میں نیکلس ہوتا ہے نیکلس کے اندر کروموسوم اس کے بعد ہے نیک نیک کنٹینٹ سینٹریول ٹاپ آف ہیڈ یعنی سپرم کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس پر ایک کیپسہ موجود ہوتا ہے جس کا نام ہے ایکروسوم یہ ایکروسوم کون بناتا ہے گولڈ جبوڈی اور ایکروسوم سپرم کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ ایک کے اندر داخل ہو جائے لیکن اس کے لئے ایک انزائم چاہیے اس انزائم کا نام ہے ہیالورونڈیز اور اس کے بعد ہے ٹیل تو ٹیل کی مدد سے سپرم مومنٹ کرتا ہے تو یہ سیکنڈیئر کے ریپروڈکشن چپٹر کا دوسرا لیکچر ہو گیا سپرم کے حوالے سے